محمد اللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على من قانا نبی و آدم و بین المائی والتین قول اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید وذکرهم بے ایام اللہ صدق اللہ العظیم صدق صادق المہدوغ علی صلاة و تسلیم ان اللہ و ملائکته یسلون على النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا شفینا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و احل بیتہی و ذریاتیہ و بارک السلیم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ و تبارک و تعالیٰ علیکہ وسلم ربی نور شریف کی آٹھوی تاریخ ہے پوری دنیا میں اس وقت ایک ربی نور شریف سے لے کر چاند کی رات تک ربی ثانی کی چاند رات تک یہ پورا مہینہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے جشنی کا مہینہ ہے پوری دنیا اس مہینے میں نبی کی ملاد کا ذکر کرنے میں اور آپ کا تذکرہ کرنے میں مشغول ہے جہاں تک میری معلومات کا سوال ہے تو میں بڑی سمداری کے ساتھ یہ بات ارس کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں بلکہ کہیں نہیں بلکہ مختلف ممالکوں میں مختلف جگہوں پر جہاں بھی عاشقان رسول موجود ہے وہ اپنے نبی کی ملاد کا اور ولادت کا ذکرہ خیر کرنے میں مجگول ہے آج بمبئی کی اس سرزمین ممرا پر آپ اور ہم بھی سعادت کو حاصل کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں جس کے لئے میں ممرا کے تمام اپنے حباب کا نوجوانوں کا اپنے بزرگوں کا ممنون و مشکور ہوں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھی اپنے ان تمام احباب کے لئے جنہوں نے آج اس بزن کو سجایا آراستہ کیا اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ان تمام لوگوں نے تیری رضا کی خاطر تیرے محبوب کے ذکر کو بلند کرنے کے لئے آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا خالق کائنات اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری ان کاویشوں اور کوششوں کو قبول فرما اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسند رسول پر جتنے علماء اہل سنت تشریف فرما ہے ان سب کے لئے بھی دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات اس ملاد پاک کی برکتوں کے صدقے میں ان تمام ہمارے علماء اہل سنت کی عمروں میں علم میں رسک میں تمام دنیاوی اور دینی معاملات میں ترقی آتا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال کرتا رہے ہیں خلان عزیم کا پارہ نمبر تیرہ ہے سورہ ابراہیم اور آیت نمبر پانچ ہے اس کی جس کو میں نے قدبے میں تلاوت کیا بڑی مشہور و محروف آیت کریمہ ہے اکثر قدبہ اس آیت کو اپنا موضوع سکن بناتے ہیں پارہ تیرہ سورہ ابراہیم آیت پانچ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اے میرے بندوں اللہ کے بہترین دنوں کو یاد کرو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمارا ہے کہ اللہ کے جو بہترین دین ہیں اس میں ان دنوں کو یاد کرو ان دنوں میں تذکرہ کرو دوسرے لفظوں میں ان دنوں میں رب کے شکر گزار بندے خصوصیت کے ساتھ بن جاؤ یہ تو ہر لمعہ ہر دن رب کی شکر گزاری کے لیے ہے مگر کچھ مقصوص ایام وہ ہے جن میں عام دنوں کے مقابلے میں کچھ بڑھ چڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہے اس پر اس کے شکر کے ساتھ اس کے احسان کا تذکرہ کر کے اس کی برکتوں کی طلب کرنا ہے تفسیر مداری کے اندر صاحب تفسیر مداری حضرت امام نصفی رحمت اللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ مشہور و معروب مفسیر حضرت امام ابن جریر تبری جن کے بارے میں ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تفسیر کے اندر ان کا ایک بہت عالی مقام ہے اور قرآن عظیم کی بہتین تفاصیر میں ان کی تفسیر ابن جریر یا جس کو تفسیر تبری بھی کہا جاتا ہے یہ بڑی مشہور و معروب بہتین تفاصیر میں شمار ہوتی ہے ابن تیمیہ نے بھی ان کی تفسیر قرآن کا بڑا ذکر کیا اور بڑی تعریف و توصیب بیان کی چنانچہ امام ابن جریر تفسیر ابن جریر یا تفسیر تبری میں اور اسی طرح امام خازین تفسیر خازین کے اندر اور اس کے علاوہ متعدد مفسرین ہیں جو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا مجاہد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اور حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نحم ان حضرات سے اس کی آیت کی تفسیر میں نکل کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ اللہ کے بہترین دنوں کو یاد کرو فرماتے ہیں بہترین دنوں سے مراد یہ ہے کہ وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نعمت اپنے بندوں کو عطا کیو بہترین دن سے مراد جس میں اللہ رب العزت نے خاص نعمت اپنے بندوں تک بھیجیو خاص بہترین نعمت سے مستفیص کیا ہو یہ اس سے مراد ہے اور قرآن عظیم میں پارہ نمبر تیس سورہ دوہا سورہ الدوہا آیت نمبر گیارہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو تمہیں کرنا کیا ہے ارشاد ہوتا ہے وَعَمَّا بِنَعِمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ اے لوگو جب تمہیں تمہارے رب کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کا خوب چرچہ کرو ذکر کرو اس نعمت کا لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دیے اور یہ بھی انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو وہ اپنے دوستوں اور احباب رشتہ داروں میں اس چیز کو دکھاتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے مثال کے طور پہ اگر میں ناکپور سے آتا ہوں اور ناکپور سے ایک بہترین قسم کا میں نے موبائل لیا اور حضرت مولانا عابد صاحب تشریف فرما ہے ابھی چند مجالیسوں سے ان سے ہماری ملاقاتیں ہیں اور میں بڑی مسررت کے ساتھ اس مسررت سے تاکہ بعد ریکارڈ ہو یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ وہ ذات ہے جنہوں نے پڑھا تو غیر مقلدوں کے مدرسے میں عالم ان کے مدرسوں میں بنے لیکن اللہ جس کو ہدایت عطا فرماتا ہے تو وہ پڑے کہیں بھی رہے کہیں بھی لیکن اگر ہدایت مقصود ہو تو اللہ جہنم سے کھیج کر جنت کی طرف غامزن کر دیتا ہے اور ہوا ہے یہ تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ ابو جہل جیسے بدترین کافر کے گھر سے اکرمہ جیسے صحابی رسول پیدا ہو والد ابن مغیرہ کے بدترین جس کی مضمت قرآن میں آئی ہے خالد ابن ولی جیسے صاحب زادے پیدا ہوئے تو تاریخ رہی ہے اللہ تعالی نے ان کے لئے ہدایت مقدر فرما دی تھی اور کہیں ایک گوشہ ضرور تھا دل کا ایک کونہ ضرور تھا کہ باوجود اس کے کہ پڑ ضرور رہے تھے بدعقیدوں کے مذہب میں عالی محا سے ضرور بنے اور پھر یہی نہیں ان کی مسجد میں امامت بھی کی لیکن دل میں کہیں اگر تھوڑی سی محبت رسول تھی بس یہ اس کا صدقہ تھا کہ اللہ نے ہدایت عطا فرما دی توبہ کر کے آج الحمدللہ سنت میں ہیں اور پھر ایسے ہی نہیں ہیں کہ بس آگئے آئے نہیں ہیں بلکہ ان کا جینہ بھی حرام کر دیا ہے اب ان سے سوالات پوچھتے ہیں تو یہ لوگ جواب دینے سے کتراتے میں نظر آتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو تیر ہم نے دوسروں کے لئے تیار کیا تھا اب یہ تیر کا رخ پلٹ کر ہماری طرف آ رہا ہے بہرحال یہ تشریف فرما ہے میں مثال دے رہا ہوں کہ ناکور سے میں آتا ہوں اور ایک بہتین قسم کا موبائل لاکر ان کو توفے میں پیش کرتا ہوں تو اب اگر یہ قدردہ ہیں اس موبائل کے میرے توفے کے قدردہ ہیں تو یہ اس کو چھپائیں گے نہیں بلکہ اس کا تذکرہ کریں گے اس کا چرچہ کریں گے کریں گے نہیں لوگوں سے کہیں گے دیکھئے صاحب یہ موبائل دیکھ رہے ہیں ابھی انڈیا میں یہ موبائل لانچ نہیں ہوا ہے ہوا یہ کہ فاروق رزوی صاحب امریکہ گئے تھے کسی پروگرام میں وہاں یہ موبائل انہیں نظر آیا میرے لئے خرید لیا اور دیکھئے مجھے ہی لاکے دیا ہے تو یہ نعمت جو ملی موبائل کی شکل میں اس کا چرچہ کریں گے ذکر کریں گے اور اگر یہ ذکر نہ کرے چرچہ نہ کرے تو مجھے تھوڑی تقلیب تو ہوں گی کہ دیکھو یار اتنا قیمتی موبائل میں نے لاکر دیا حال یہ ہے کہ خود بھی چھپا کے رکھتے ہیں نہ ظاہر کرتے ہیں نہ استعمال کرتے نہ کسی کو بتاتے نہ کسی کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں تو گویا انہوں نے میری دیوی نعمت کی قدر نہیں کی یہ ایک تمثیل ہے دنیا بھی مگر تمام نعمتوں میں سب سے افضل نعمت کونے جتنی نعمتیں بندے کو ملی ملتی ہے ملیں گی اور قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے اور اللہ نعمتیں ان کو عطا کرتا رہیں گا ساری نعمتیں کس کے صدقے میں پیدا کی کس کی وجہ سے پیدا کی کس کے سبب سے پیدا کی ساری نعمتوں کا ممبا کون ہے ساری نعمتوں کا مرکز کون ہے وہ ذات جو خود فرماتی ہے اے حبیب اگر تُو پیدا نہ کرتا تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا ساری کائنات تیرے صدقے میں تو سب سے بڑی نعمت رسول اللہ کی ذات ہے اور جب یہ نعمت بندوں کو ملی اور جس تاریخ کو ملی جس دن ملی کیا اس تاریخ اور اس دن کا ذکر نہیں کیا جائیں گا اس میں شکر نہیں کیا جائیں گا تذکرہ نہیں کیا جائیں گا اور پھر نعمت کیسی کیسا بنایا نعمت کیسی میں نے ایک موبائل کی مثال دیتی ہے گھٹیا مثال ہے یہ مثال صرف سمجھانے کیلئے تھی موبائل میں نقص ہو سکتا ہے موبائل میں کمیاں ہو سکتی ہے موبائل میں خامیاں ہو سکتی ہے مگر جو آقا ہمیں عطا کیے گئے اس میں کوئی نقص اور خامی نہیں ہے ایسا بے عیب نعمت ایسی بے عیب نعمت نہ کل کوئی عیب نکالا جا سکا تھا نہ آج نہ قیامت تک حسان رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں خولکتا مورعم من کل عیبین کانک قد خولکتا کما تشاؤ اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے ہر عیب سے بے عیب پیدا کیا ہر عیب سے پاک پیدا کیا ایسا پیدا کیا جیسا خود آپ پیدا ہونا چاہتے تھے جیسا آپ چاہتے تھے ویسا بنایا ایسی بے عیب نعمت اور اس کا چرچہ نہ کیا جائے اس کا ذکر نہ کیا جائے اور کہے کہ یہ تال کے کہہ دیا جائے ارے بھائی کسی کے پیدا ہونے سے اور کسی کے مرنے سے کیا ہم اسلام کو لی نہ دینا تعلیم کی بات کرو ہم کہتے ہیں تعلیم تب آئیں گی کہ جب ذات ہوں گی تعلیم صفت ہے نبی کا وجود ذات ہے جب ذات ہی نہیں تو صفت کہاں سے ہوں گی تم صفتوں کی بات کرتے ہو اور ذات کو چھوڑتے ہو تو کتنی عجیب بات ہے نعمت کے اسی آئیے میں ایک حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ کتاب ہے نزہت المجالیس امام عبد الرحمن مانیٹر پہ دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو نہیں دکھ رہی ہے آپ دکھ رہی ہوں گی اور اسٹیج والوں کو دکھی نہیں رہی ہے یہ مانیٹر اگر یہاں پیچھے لگایا جاتا تو اسٹیج والوں کو بھی دکھتا ہوں وہ ہم کو بھی دکھتا ہوں غلط لگا دیا گیا بہرحال چلی اب جیسا بھی ہے اب وقت بھی نہیں ہے بدلنے کے لئے ہٹانے کے لئے نزہت المجالیس امام عبد الرحمن السفوری الشافعی رحمت اللہ علیہ کی اس صیرت پر بہترین کتاب لکھی دو جلدوں میں نزہت المجالیس حالانکہ اکثر روایتیں اس میں ضعیف ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں مگر فضائل میں ضعیف حدیثیں اور ضعیف روایتیں موتے پر مان لی جاتی ہیں آئیے نزہت المجالیس کی جل نمبر دو صفحہ تین سو اٹیس جل دو صفحہ تین سو اٹیس پر امام عبد الرحمن السفوری الشافعی حضرت امام نصفی سے نقل کرتے ہیں کہتے ہیں وقال النصفیو خلق اللہ راس محمد صلی اللہ علیہ وسلم من البرکتی کہتے ہیں کہ امام نصفی نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کی تخلیق فرمائی تو کشان سے تخلیق فرمائی کہ اپنے حبیب کے سر اقدس کو برکت سے پیدا کیا اپنے حبیب کے سر کو برکت سے وجود بکشا وَعَيْنِهِ مِنَ الْحَيَائِ اور نبی کی آنکھوں کو حیاء سے بنایا نبی کی آنکھوں کو حیاء سے وجود بکشا وَعُذُوْنَهِ مِنَ الْغَيْرَتِ اور اللہ نے اپنے حبیب کے کانوں کو غیرت سے پیدا کیا بغیرت کان بنائے بے غیرت نہیں بغیرت کان بنائے غیرت سے اپنے حبیب کے کانوں کو پیدا کیا وَالْلِسَانَهُ مِنَ الزِّكْرِ اور اللہ نے اپنے حبیب کی زبان کو ذکر سے پیدا کیا اپنے ذکر سے تخلیق فرمایا وَشَفَائِتِهِ مِنَ التَّسْبِحِ اور اللہ نے اپنے حبیب کے لبوں کو تسبی سے پیدا کیا وَوَجْهُ مِنَ الرِّدَائِ اور اللہ نے اپنے حبیب کے چہرے کو اپنی رضا سے پیدا کیا وَصَدْرَهُ مِنَ الْإِخْلَاسِ اور اللہ نے اپنے حبیب کے سینہ مبارک کو سینہ پرنور کو اخلاص سے پیدا کیا وَقَلْبَهُ مِنَ الرَّحْمَتِ اللہ نے اپنے حبیب کے دل کو رحمت سے بنایا وَفَوَادُهُ شَفَاتِهِ اور اللہ نے اپنے حبیب کے جگر کو جگرِ اقدس کو جگر کہتے ہیں نا اس کو اللہ رب العزت نے شفقت سے پیدا کیا وَقَفَّئِهِ مِنَ الْقَرَمِي اور اللہ نے اپنے حبیب کی ہتیلی پاک کو ہتیلی کو قرم سے پیدا کیا وَشَعَرَهُ مِنْ نَبَاتِ الْجَنَّةِ اور اللہ نے اپنے حبیب کے ذلفوں کو بالوں کو جنت کے درختوں سے یا جنت کی شاکوں سے پیدا کیا وَرَقَئِهُ مِنْ اَسَالِحَا اور اللہ نے اپنے حبیب کے لواب دہن کو جنت کے شہد سے پیدا کیا جنت کے شہد سے اپنے حبیب کے لواب کو مزین فرمایا وَلَحْمَهُ مِنْ مِسْكِيهَا اور اللہ نے اپنے حبیب کے گوشت کو گوش اقدس کو گوشت جس کو کہتے ہیں نا لحم اس کو مشک جنت سے پیدا کیا وَعَزْمَهُ مِنْ قَافُورِيهَا اور اللہ نے اپنے حبیب کی ہڈی مبارک کو قافور جنت سے پیدا کیا وَاسْنَانَهُ مِنَ الْيَمَنِ اللہ نے اپنے حبیب کے دندانِ مبارک کو داد شریف کو یمن کی برکت سے پیدا کیا وَارِجِ لَيْهِ مِنْ رِدَاهِ اللہ نے اپنے حبیب کے پائے اقدس کو پیرِ مبارک کو اپنی رضا سے پیدا کیا وَعُدُودَهِ مِنَ الْقُوَتِ اللہ نے اپنے حبیب کے بازوں کو قوت سے پیدا کیا فَلَمَّا أَقْمَلُ اللَّهُ تَعَلَى بِحَاذِهِ صِفَةً اور جب اللہ نے ان صفتوں سے متصب کیا اپنے نبی کو ان صفتوں کے ساتھ اپنے حبیب کی تخلیق فرمائی اَرْسَلَ اللَّهُ تَعَلَى الَحَاذِهِ الْعُمَّةِ تو پھر اپنی امت کی اپنے نبی کی امت کی طرف مبوز کیا اس امت کی طرف حبیب کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد ارشاد فرمایا وَقَالَ پھر ارشاد فرمایا حَاذِهِ حَدِّيَتِ اَلَيْكُمْ فَعَارِفُوهُ قَدْرَهُ وَعَزْمَهُ اے لوگو اے میرے جہانے والو اے مجھ پر ایمان رکھنے والو اے نبی کی امت والو میں نے ایک عظیم نعمت تمہاری طرف بھیجی اب جب یہ نعمت بھیجی تو اس کی عزت کرو اس کی تعظیم کرو اس کی قدر کرو اب قدر کا تقاضہ کیا ہے قدر تب ہوں گی کہ جب اس کا ذکر کیا جائے اس کے ملنے پر شکر ادا کیا جائے اس کے وجود مبارک پر اللہ کا احسان تسلیم کیا جائے تو اہل سنت و جماعت الحمدللہ سمہ الحمدللہ قدر والے بھی ہیں احسان والے بھی ہیں احسان کا احساس کرنے والے یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ربیل اول کا مہینہ آتا ہے انہیں فوراں یہ بات یاد آجاتی ہے کہ یہی وہ مہنہ مبارک ہے جس مہینے میں اسی عظیم نعمت رب نے عطا کی تھی لہٰذا پورا مہینہ اپنے حبیب کا ذکر کرتے اور رب کا شکر ادا کرتے مگر عجیب بات ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی کچھ لوگوں کے نزدیک بیدت نظر آتا ہے بعض لوگ تو تجاوز کر کے شرک تک کہہ دیتے ہیں اور کچھ لوگ جو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں وہ شرک نہیں کہتے ہوئے بیدت ضرور کہتے ہیں دو لفظ اتنا استعمال کرتے ہیں یہ لوگ کہ مجھے تاجب ہوتا ہے کہ شاید یہ اتنا اللہ کا بھی نام نہیں لیتے جتنا یہ دو لفظوں کا استعمال کرتے ہیں اللہ کا بھی ذکر اتنا نہیں کرتے جتنا وہ بدعات شرک شرک یہ کام شرک یہ بیدت یہ شرک یہ بیدت نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام کے ایک بہت بڑے حصے کو وہ اشیار وہ چیزوں کو جو تازیم رسول پر دلالت کرتی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تازیم کی طرف ہمیں لے جاتی ہے اس کو اسلام سے بدعات کہکے اور شرک کہکر خارج کر دیا اور نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ آنکھوں سے وہ حجاج اکرام دیکھتے ہیں کہ روزہ رسول پر بھی ان سے عدب نہیں ہوتا ظاہر سی بات ہے جبکہ روزہ رسول پر عدب نہ کریں تو پھر ذکر میں کہاں رسول کا عدب کریں گے اور پھر ذکر کہاں کریں اب آئیے ان کی بنیادیں کیا ہے چنہ ترازات سنیں گے اور اس کے جوابات دی جائیں گے انشاءاللہ پہلے دیکھئے یہ ایک محروم ہے جو جا چکے یہ اپنے انجام کو پہنچ چکے جو ان کا مقصد جو ان کا مسکن اصلی تھا وہاں پہنچ گئے آئیے ان کی طرح شدت دیکھئے اتنی شدت انہوں نے کبھی اسلام کے گستاخوں کے بارے میں نہیں بتائی نبی کے گستاخوں کے بارے میں ان کی اتنی شدت نہیں تھی جتنی ملاد منانے والوں کے لئے شدت تھے ان کیا ڈاکٹر اسرار صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنیے عید ملادن نبی ایک نئی عید ہو گئی ہے عید ملادن نبی ایک نئی عید ہو گئی ہے عید ملادن نبی ایک نئی عید ہو گئی ہے کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے وہ اپنی ہی جات کرنا روایات ہیں اپنی ہی جات کرنا بدعات ہیں اپنی ہی جات کرنا رسومات ہیں ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت رسول کے عشق کے جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی طاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کرے فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَجَهِ فَهُوَ مُومِنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُنُن مومن ہوگا فما وراء ازالک من ال ایمان حبت و خردل اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں دیکھ رہے ہیں آپ ملاد منانے والوں سے نفرت ڈین مارک کے پادری نے جب رسول اللہ کی گستاکی کی تھی وہ نفرت ڈاکٹر اسرار کو وہاں بھی اتنی نہیں نظر آئی ہوگی اور آج بھی یہ جو توحید کے ٹھکے دار بنے بیٹھے ہیں کملش تیواری جیسے خبیص نے رسول اللہ کی گستاکی کی یہ وہاں نظر نہیں آ رہے میں غیر مقلدوں کی بات کر رہا ہوں اب رہے کے دیوبندی وہ کچھ نظر آ رہے ہیں تو ان کے بعد میں بتاؤں گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا کرنا چاہیے ہاں لکھے میں دونوں پہلو رکھوں گا کیا انہوں نے امریکہ کے خلاب کب اتنی شدت سے زبان کھولی جتنا یہ ملاد منانے والوں کے خلاب زبان کھول رہے ہیں کیا ان لوگوں کے خلاب انہوں نے کب اتنی شدت سے کہ جنہوں نے صحابہ کی قبروں کو تک ڈھایا ہو جنہوں نے مکہ اور مدینے میں چھ سو مساجدوں کو شہید کیا ہو وہاں پر نہیں لیکن آئیہ دیکھئے کہ کتنی شدت کہتے ہیں کہ ملاد النبی ایک نئی اید ہو گئی ہے کیا رسول اللہ نے اس کا حکم دیا یہ پہلا الزام میں ان کا کہا کہ کیا رسول اللہ نے اس کا حکم دیا کیا صحابہ نے یہ ملاد منایا یہ اپنی اجادات ہے تو اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے جب لوگ ملاد منانے لگے نبی کی ملاد کا ذکر کرنے لگے تو کیا کرو فمن جہدہو فی یدہی تو اپنے ہاتھ سے ان سے جہاد کرو جم کرو یعنی دوسرے لفظوں میں اسرار حمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ملاد مناتے ہیں وہ کافی رہے اور ایسے بہترین کافی رہے کہ ان سے جہاد کرنا فرد ہے یعنی ملاد نے آپ کو اسلام سے نکال دیا بتائیے آپ نے نبی کی پیدائش کا ذکر کیا تو نبی کو خدا کہا کہ آپ مشرق ہوئے ارے آپ تو تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبی پیدا ہوئے پیدا ہوئے پیدا ہوئے بارہ تاریخ تھی پیدا ہوئے ماں آمنہ تھی باب عبداللہ تھے دادہ عبدالمتالیب تھے آپ پورے رشدار بتا رہے ہیں باب بتا رہے ہیں ماں بتا رہے ہیں پیدا ہونے کا ذکر کر رہے ہیں تو پیدا وہ ہوتا ہے جو خدا نہیں ہوتا اور جو خدا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا تو آپ تو توحید کا ذکر کر رہے ہیں توحید کو بلند کر رہے ہیں اور ہم اس سال ہر سال ملاد اس لئے مناتے سننی جئے ہمارے سامنے تاریخ کی وہ قومیں موجود ہے کہ جنہوں نے عیسیٰ کے موجزات کو دیکھ کر خدا کا بیٹا کہا وہ یہودی موجود ہے جنہوں نے حضرت عزیر کو سو سال کے بعد زندہ دیکھا تو خدا کا بیٹا کہی دیا تو ہمیں اندیشہ تھا کہ عزیر سے زیادہ موجزات رسول اللہ کے ہیں عیسیٰ سے زیادہ موجز رسول اللہ کے ہیں تو آنے والی قوم رسول کو خدا نہ کہیں دے تو ہر سال ملاد بنا کے بتایا گیا خدا نہ کہنا محمد ہے یہ پیدا ہوئے ہیں اور جو پیدا ہوتا ہے خدا نہیں ہوتا تو ہم تو توہید بتا رہے ہیں اور تم نے اسی کو شرک کر دی اور جہاد تو اسرار احمد آپ تو مر کر مٹی میں مل چکے ہو کاش اگر زندہ ہوتے تو میں آپ سے تعلق قائم کر کے پوچھتا کہ اسرار صاحب اتنی شدد سے کبھی آپ نے اسلام کے دشمنوں سے بھی جہاد کا فتوہ دیا وہاں نہیں دیں گے کیوں کیونکہ تلوے چاٹنی کی عادت تھی آپ کو جب تک آپ امریکہ کے تلوے نہ چاٹے جب تک آپ سعودیہ کے تلوے نہ چاٹے آپ کی دال روٹی نہیں چل سکتی دال روٹی واپس لے رہا ہوں بریانی کی بوٹیاں نہیں چل سکتی دال روٹی تھوڑی کھانے والے یہ لوگ ہیں تو جہاد کرو ایسے لوگوں سے جو ملاد مناتے ہیں اور اگر جہاد کرنے کی طاقت نہ ہو یعنی دیکھو انہوں نے واہبیت کی دوگلے پن کو بتایا کہ جہاں تعداد ہو وہاں لڑو مارو تو اس لئے تم میں کہتا ہوں کہ یہ آتنگ بادی لوگ ہیں یہ دہستگرد ہے جہاں ان کی تعداد بڑھتی ہے یہ جہاد کے نام پہ لڑنے کی بات کرتے ہیں اور جب کم ہو لڑ نہیں سکتے تو کیا کرو زبان سے بولو وجہہ دوفی لسان ہی زبان سے جہاد کرو اور کعب وہ بھی نہیں کر سکتے بہت کم ہو کسی سنیوں کی بستی میں رہتے ہو اور دو چار گھر ہو اور اب بولنے میں ڈر لگتا ہو کہ سنی دھو نہ ڈالے پیٹ نہ ڈالے تب کیا کرو کم اس کم دل میں برا جانو اور اس کے بعد تو ایمان ہی نہیں پھر تو ایمان کے دلیل سنیوں گرد کرنا ان کے نزدیک ایمان کے دلیل سنیوں کو ان کے مراسیم سے روکنا یہ کون سا فرقہ ہے میرے سمجھ میں نہیں آیا پوری انرجی کے صرف سنیوں پر اور وہ بھی ہندوستان کے سنیوں پر ان کی عوقات نہیں ہیں کہ مصر کے سنیوں سے پوچھے کہ تم کیوں جلوس نکالتے ہو تم کیوں ملاد مناتے ہو ترکیوں کے مسلمانوں سے یہ نہیں پوچھتے انڈونیشیا کے مسلمانوں سے یہ نہیں پوچھتے سودان کے مسلمانوں سے یہ نہیں پوچھتے امریکہ منچسٹر کے اور انگلینڈ کے ہائی لینڈ کے مسلمانوں سے نہیں پوچھتے ہم نے گدشتہ سال ایک ڈی وی ڈی نکالی تھی اور بتایا تھا ایک سو چھپن ممالک ہے کتنے دنیا میں ایک سو چھپن ممالک جہاں ملاد النبی منایا جاتا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے جہاں جلوس نکالے جاتے ہیں صرف ایک سعودیہ خبیصوں کا علاقہ جانی نکلتا اور وہ اس لیے نہیں کہ سننی نہیں ہے وہاں چلے کہ وہاں ظالم فیرون اور نمرود کی شکل میں کچھ لوگ بیٹے ہوئے ہیں کچھ فیرونی ہیں جو موسیٰ کی پیدائی سے چڑ گئے ہیں کچھ نمرودی ہیں جو ابراہیم کی ولادت سے چڑ کھاتے ہیں یہ ان کا تصور ہے آئیے ایک اور صاحب کو سنیں جوابات تو میں حدیث سے بعد میں دوں گا اس کا نام ہے علمران اور ابھی حال یہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث تھی سرکار نے فرمایا تو قربے قیامت گمراہ کرنے والے لوگ نکلیں گے اور ایسے نکلیں گے فرمایا کیڑے مکڑوں کی طرح ادھر کیڑے مارو ادھر سے کوئنے سے نکلیں گے ادھر مارنے جاؤں گے تو ادھر سے حال ابھی یہی ہے کہ ان جماعتوں میں ہٹ چھٹ پائیا کوٹ اور ٹائی پہننے والا بھی کیڑے مکڑوں کی طرح نکل پڑے کیا بول رہے ہوش نہیں اب ذرا سنیے اس کی خورافاتے اور بکواسے اس کا نام ہے عمران عمران بردرز بولتے ہیں ہیدر آباد کا ہے کسی زمانے میں زاکر نائک کا چیلہ بولتا تھا اپنے آپ کو اب بولتا ہے زاکر نائک مجھے کیا بتائیں گا میں اس کا باپ ہوں خود اس نے اپنی ایک سینٹر قائم کیا ہیدر آباد میں اب ذرا اس کی بکواس سنیے اچھا خیامت کا دن واقع ہو گیا سمجھو اس خیامت خائم ہو گئی اب اللہ تعالیٰ بولے اچھا چلو کون کو نے میناد منائے تو ہم پورے منائے ہم پورے ہاتھ اللہ ہم منائے 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 سب یہ جو ہاتھاں اٹھائیں گے نا منائے 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 بلکہ اس میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نہیں اٹھیں گا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا نہیں اٹھیں گا عیسیٰ رضی اللہ عنہ کا نہیں اٹھیں گا خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نہیں اٹھیں گا کوئی صحابی کا نہیں اٹھیں گا پورے چدہ سو سال بادوالوں کا اٹھیں گا اللہ تعالیٰ بولیں گے ہرے تم لوگ کیوں منائے اللہ ہمارے نبی سے محفت تھی عاشق ہے رسولت ہے منائے اچھا ایسا اچھا ابو بکر تم کیوں نے منائے کیا ہے کہ اللہ معاف کر تم ہو لیں گے کیا کر رہا تم لوگ اللہ پلک کے بولے گا کمبختوں میرے زبی کے فہاباد ہونے کیا وہ تم کیوں کیے بک رہا ہوں جنون میں نہ جانے کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی قیامت کا دن واقع ہو گیا عمران بی اذرد بول رہا ہے قیامت کا دن قائم ہو گیا سب جمع ہو گیا اللہ نے کہا ملاد کس کس نے منائے ہاتھ اٹھاؤ تو سب ہاتھ اٹھائیں گے میں نے منائے میں نے منائے سارے بریلوی سنیوں اٹھائیں گے ابو بکر صدق کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا حضرت عمر کا نہیں اٹھیں گا عثمان غنی کا نہیں اٹھیں گا حضرت علی کا نہیں اٹھیں گا اللہ فرمائیں گا حضرت عائشہ کا نہیں اٹھیں گا اللہ فرمائیں گا تم نے کیوں نہیں اٹھایا ہاتھ تم نے کیوں نہیں منائے کہیں گے اللہ ہم نے تو نہیں منائے تو اس وقت ملاد نہیں ہوتا تھا ہم نے نہیں منائے تو اللہ پلٹ کر بولیں گا تم نے کیوں منائے پلٹ کر بولیں گا جمعہ پر ایک اور کی تھی یہ کفریہ جمعہ ہے اللہ سنتوں سے پاک جہت سے پاک جن کی توحیدی تھی گڑبڑ ہو وہ چلے تقریر کرنے پہلے اپنی توحید تو صدار لو اللہ پلٹ کر بولیں گے ہاں تم لو کیوں منائے تو سارے سنی بولیں گے اللہ ہماشی کے رسول تھے تو پھر اللہ کہیں گا ابو بکر تم کیوں نہیں منائے تو کہیں گے اللہ معاف کر دیں تب سے پہلا سوال عمران بردرتو اہلِ حدیث ہے یہ کس حدیث میں آیا ایسا ہوں گا یہ کس حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاتھ اٹھاؤ اچھا ہاتھ وہ اٹھواتا ہے جس کو معلوم نہ ہو میں کہوں بھئی کون کون ہے جو جلوس میں جائیں گا تب آپ سے ہاتھ اٹھاؤں تو مجھے معلوم نہیں ہے کون جائیں گا اللہ تو عالم الخیب ہے اس کو سب پتا ہے کس نے کیا کیا ہے کیونکہ ہاتھ اٹھاؤ کیا جب ہاتھ اٹھیں گے تب پتا چلیں گا اس کو تو سب ہاتھ اٹھائیں گے ہیں میں نے منایا میں نے منایا ابو بکر کا نہیں اٹھیں گا ان کا تو یہ کس حدیث میں آیا پہلا سوال اب اگر تمہارے نزدیک تم کہو نہیں بھئی ہم نے حدیث تھوڑی بولا ہے ہم نے تو تصور پیش کیا ہے قیاس کیا ہے میں نے کہا آگئے نا وہی کل تک تو چلاتے تھے قیاس کرنے والا ابلیس تو کٹا گری میں وہی آگئے ہیں یعنی دین دین کے معاملے میں امت کے فائدے کے لئے قیاس کرو تو شیطان قیاس کرنے والا مگر اپنا مطلب اور اپنا اللہ سیدھا کرنا ہو تو پورا قیاس پہ کام چلا لو پھر نہ حدیث کی دلیل نہ قرآن کی دلیل چلو تمہارا قیاس تم ہی پہلے اٹھاتا ہوں قیامت کا دین ہوگی اللہ تعالیٰ کہیں گا ابو بکر بھی ہوں گے عمر بھی ہوں گے صحابہ بھی ہوں گی اللہ فرمائیں گا ہاں چلو بتاؤ کون کون ہے جو بخاری پڑتا تھا ابو بکر کا ہاتھ ہی نہیں اٹھیں گا عمر کا نہیں اٹھیں گا یہ اٹھائیں گے غیر مقلد ہم پڑھتے تھے ہم پڑھتے تھے اللہ کہیں گے ابو بکر تم کی نہیں اللہ معاف کرتے ہمیں تو سوجائی نہیں کہ قرآن کے بعد کوئی افضل کتاب بنانی چاہیے ہمیں تو سوجائی نہیں وہ امام بخاری کو سوجا کہ قرآن کے بعد ایک افضل کتاب حدیث کے نام پر ہونی چاہیے اور پھر یہ غیر مقلد ملاہوں کو سوجا کہ نہیں سب بخاری 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 اس سے آگے بڑھنے کا نہیں آچھا چلو ہاتھ اٹھاؤ کون کون اپنے آپ کو صلافی کہتا تھا یہ سب ہاتھ اٹھائے ابو بکر تم نے کیوں نہیں لکھا اپنے نام کے آگے ابو بکر صلافی عمر صلافی اللہ کیا کرے ہم معاف کر دے ہم کو یہ بولیں گے تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں ہمت ہو تو اس کے مقابلے میں اہل حدیث کو کوئی حدیث پیش کرتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ملاد نہ مناؤ حدیث پیش کرتے لیکن آئیے وہ گفت کو بعد بھی ہوں گی میراج ربانی کو بھی سن لی دیئے ایک اصل میں ہوتا گیا میں دکھانے سے پہلے ایک چیز سنا دوں آپ کو بڑی خاص بات ہے غیر مقلدوں کی ایک عادت ہے اب بڑی گندی مثال ہے معذرت کے ساتھ جن لوگوں کو یہ مثال اچھی نہ لگے ان سے معذرت لیکن یہ مثال میں نے نہیں دیئے یہ علامہ دمیری نہیں دیئے علامہ دمیری بہت بڑے امام ہیں اور حیات الحیوان ان کی حیوانات پر جانوروں پر یہ کتاب ہے بڑی بہترین دو جلدوں میں اس میں ہر جانور کے بارے میں لکھا اس کی خاصیت لکھی اس میں سور کی خاصیت لکھی ہے جنگلی صوبار ہوتا ہے نا اس کی خاصیت لکھی کہ جنگلی صوبار کی عادت ہوتی ہے کہ قطار میں چلتے ہیں ایک کے پیچھے ایک اور ایک سور گڑے میں جائیں گے تو پیچھے والے سارے سور گڑے میں جائیں گے ایک گرہ تو دوسرا نہیں دیکھیں گا کہ یہ بھی گر رہا ہے تو میں رک جاؤں وہی فطرت ان لوگوں کی ہے ایک ملہ ایک بات بولیں گا اور ابھی چھٹ پائیے تک سب وہی بولیں گے تو اگر یہی بات کی میں ویڈیو دکھاؤں تو مرے پاس بہت ساری ہے لیکن ایک ہی ویڈیو کافی ہے سمجھانے کے لیے جیسی ملاد النبی آتا ہے یہ اصل میں پورا جو فرقہ ہے نا ان کا یہ برساتی مینڈک کی طرح ہے جیسے مینڈک یہ برسات میں نکلتی ہے ٹیٹہ شروع کرتی مورم آئیں گے تو یہ یزید کی وفاداری کالم لے کے نکل جائیں گے یزید 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 اب مورم جیسی ختم میں ملاد النبی آ گیا تو ملاد النبی میں نکل جائیں گے ملاد منانا حرام ملاد منانا اب اس کے بعد گیر بھی شریف آئیں گے تو یہ گیر بھی حرام کر آگل آ پیں گے انہیں سننی تو کرتا رہتا ہے یہ روکنے کے لئے جدو جہد کرتے رہتے ہیں تو برساتی مینڈک والا معاملہ ہے ان کا تو آپ نے اکثر دیکھا ہوں گا ابھی وٹساپ پہ کچھ چھٹ پیئے کچھ غیر مکلد ایل حدیث اور دیوبندیوں کے نو زائدہ بچے جو ابھی انڈے میں سے نکلے ہیں یہ لوگ ایک میسیج چلاتے وٹساپ پہ دیکھا ہوں گا رات تک بھی آیا ہوں گا وہ لکھا ہوتا ہے ابو بکر صدیق کے زمانے میں ملاد النبی دو سال آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بعد دس سال کی زندگی دس بار ملاد النبی آئی حضور کی زندگی میں ابو بکر کی زندگی میں دو سال فاروق آدم کی زندگی میں دس سال عثمانِ گنی کی زندگی میں بارہ سال حضرتِ علی کی زندگی میں چار سال مگر کسی صحابی نے ملاد نہیں منائی یہ آیا ہے کہ انہیں میسیج دیکھا ہے نا آپ نے پہلے میں سوچتا تھا یہ لانڈو کا کام ہے بعد میں پڑا چلا نہیں ان لانڈو کے پیچھے ان کے کچھ بڑے چھپے ہوئے ہیں اب اس میں سے ایک کو دیکھ لی دیئے یہ مہراج ربانی وہی بات کہہ رہا ہے میں پوچھنا چاہوں گا بتلاو یہ بارہ ربیل اول بارہ ربیل اول کی جو تاریخ ہے یہ نبی کے زمانے میں آتی تھی کی نہیں آتی تھی بولو 63 برس ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے میں نے اسی لیے تاریخ بتلائی ہے 33 برس نبوت قد کی زندگی 33 برس تو آئی ہوگی کی نہیں آئی ہوگی کیا آئی ہے بارہ ربیل اول کی تاریخ لیکن کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملاد منائی اپنے ملاد منانے کا حکم دیا ہرگز نہیں حضرت ابوبکر کے دور میں آئی یہ تاریخ کی نہیں آئی بارہ ربیل اول حضرت عمر فاروق آدم کے دور میں آئی کی نہیں آئی حضرت عثمانِ غنی کے دور میں آئی تاریخ کی نہیں آئی مجھے بتایا جائے کوئی بھی مائی کلال دنیا کا بتلائے کہ ان خلفاء راشدین نے خلفاء راشدین نے کبھی ملاد نبی منایا ہے ارے چھوڑو ان کو میں کہتا ہوں تم نبی سے نہیں دکھا سکتے صحابہ سے نہیں دکھا سکتے جن کو تم اپنے امام سمجھتے ہو زیادہ تر یہی لوگ اس کے اندر ہیں معاف کیجئے گا معدرت کے ساتھ میرے حنفی دوستوں بھائیو آپ کی خطہ نہیں ہے حنفی ہونا کوئی جرم نہیں ہے مسئیبت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو مانتے بھی نہیں اور اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے جاؤ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہ کوئی ایک ضعیف قول دکھا دو کوئی ایک ضعیف قول ضعیف کمزور قول بتا دو کہ ان کی زندگیوں کے اندر ان کی ستر ستر برس اچی اچی برس نبے نبے برس یا امہ زندہ رہے ان کی زندگی کے اندر کیا بارہ ربیل اول کی تاریخ نہیں آتی تھی اگر آتی تھی تو انہوں نے کیوں نہیں منایا اب چند باتیں ہیں وہی راگ علاپہ ہے رسول کے زمانے میں ملاد النبی شریف آئی ابو بکر کی صدق کے زمانے میں آئی فاروق آزم کے زمانے میں آئی عثمان گنی کے زمانے میں آئی ان لوگوں کے زمانے میں آئی انہوں نے بارہ ربیل اول منایا ملاد النبی منایا نہیں منایا پھر جوش میں آئے کہا ان کو چھوڑو ہنفی ہو تم تو امام ابو حنیفہ سے بتاؤ میرے بھائیو ہنفی ہونا جرم نہیں ہے ارے یار یہ پیندہ کب سے بدل گیا تم تو کل تک کہتے ہیں تقلیت کرنا ہی شرک ہے اب یہاں ہنفی ہونا جرم نہیں رہا تو کوئی پیندہ اندہ ہے کیا نہیں تمہارے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ جاؤ چیلنج کرتا ہوں میں لاؤ بتاؤ اچھا چیلنج کہا کر رہے ہیں سعودیہ ہم کے دس بائے دس کے کمرے میں اب یہ اوقات ہیں ہمہ تھے ہندوستان کا رہنے والا ہے اردو سے وہاں بول رہا ہے ہندوستان آکے بول یہاں بول ہم آنے کے لئے تیار ہیں ہم دکھانے کے لئے تیار ہیں سبحان اللہ امام ابو حنیفہ نے منایا بتاؤ امام شافعی نے منایا بتاؤ امام ملک نے منایا بتاؤ امام احمد ابن حمل نے منایا بتاؤ میں چاروں اماموں سے کیا صحابہ سے بتانے کے لئے تیار ہوں لیکن تُو ملے گا کا آہ کیا بات ہے سبحان پرابلم تو یہ کہ تُو ملتا نہیں ہے نا آپ نے ہی گھر میں چیخ رہے وہ تا ایسا ہوا کہ کوئی گھر کا دروازہ بن کر اور کہے امریکہ تجھے تباہ کر دوں گا امریکہ میں تجھے مٹا دوں گا امریکہ تجھے چیلنج ہے ہمت ہو تو مجھ سے مقابلہ کر اب امریکہ تک بات تو جانے دے ہمت ہو تو وہاں جا بندوق لے تب تیری اوقات پتا چلے یہ دس بات دس کے کمرے میں چیختے ہیں یہ ثابت کرو وہ ثابت کرو پہلے ایک مقتصر جواب اور جواب بھی حدیث سے جواب پہلا جواب انہی کے لئے وہ لہجم اس نے کہا جاؤ بتاؤ میں چیلنج کرتا ہوں اب میں ہوسی کے جملوں میں کہہ رہا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں بتاؤ نبی کے زمانے میں بارہ ربیل اول آئی نبی نے منع کیا ہو ثابت کرو میں چیلنج کرتا ہوں ابو بکر صدیق کے زمانے میں ملاد آئی ابو بکر صدیق نے کبھی منع فرمایا ہو بتاؤ عمر نے منع کیا ہو بتاؤ عثمانِ غنی نے منع کیا ہو بتاؤ جب کسی صحابی نے منع نہیں کیا تو تو کون ہوتا ہے تو نبی ہے جو شریعت گڑ رہا ہے منع کرنا کسی جائز کام کو منع کرنا یہ شریعت گڑنا ہے آئیے میں حدیث سے بعد دلیل پیش کر دوں سن لیجئے یہ حدیث دیکھ لیجئے یہ سنانے ابن ماجہ اددار السلام کی چھپی ہے سعودیہ کی خفیص اپنے گھر کی چھپی بھی نہیں پڑتے سنانے ابن ماجہ چل نمبر چار صفحہ نمبر چھپن حدیث نمبر تین ازار تین سو چھین سٹھ ابن ماجہ نکل کرتے امام ابن ماجہ ان سلمان الفارسی اقال رضی اللہ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے اور یہ بڑے جلیل و قدر صاحبی ہے سلمان فارسی یہ وہ صاحبی ہے کہ نبی نے امام حسن کو چادر میں لیا امام حسین کو لیا مولا کائنات علی مرتضی کو چادر میں لیا حضرت فاطمہ کو لیا اور کہا اللہ سے عرض کیا پروتگار یہ میرے اہلِ بیت ہے اللہمہ حاولائی اہلِ بیتی اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہے سلمان فارسی کھڑے ہوئے تھے فارس کے رہنے والے اس قبیلے کی نہیں اس خاندان کی نہیں اس ملک کے نہیں ملک بھی دوسرا خاندان بھی دوسرا تحصیب بھی دوسری سب کچھ الگ کہا یا رسول اللہ کیا میں آپ کے خاندان والوں میں نہیں ہوں کیا میں آپ کے اہلِ بیت میں نہیں ہوں آقا نے سلمان کو بھی چادر ملی کہا فرمایا سلمان و منہ سلمان بھی ہمارے خاندان اور اہلِ بیت میں سلمان کو بھی اہلِ بیت میں شامل کبیر رضی اللہ تعالی وہ روایت کرتے ہیں قال وہ کہتے ہیں سعیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسمن والجبن والفرائی کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تین چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا گھی کے بارے میں پنیر کے بارے میں پنیر ہوتا ہے نا دودھ سے بنتا ہے پنیر کے بارے میں اور خال کا لباس وہ لباس جو خال سے بنایا جاتا ہے الفرائی وہ لباس جو خال سے بنایا جاتا ہے ایسا کرتہ جو خال کا بنا ہوا جانور کی خال کا اس کے بارے میں پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے آقا نے کیا اصول دیا ذرا فرمائیے سرکار نے فرمایا آقا نے کہا سنو جو اللہ نے حلال کیا اپنی کتاب میں بیان فرما دیا جو تم پر حرام کیا اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا اور جس کے بارے میں کتاب اللہ میں کچھ بھی نہ ہو وہ کام تمہارے لئے جائز جو حرام ہے وہ کتاب میں ہے اللہ کی کتاب میں موجود جو حلال موجود اور جس کے بارے میں ذکر ہی نہ ہو جس کے بارے میں نہ قرآن میں ذکر نہ حرام کا ذکر نہ حلال کا ذکر جب ذکر ہی نہیں ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا سرکار کہہ رہے ہیں وہ تمہارے لئے معاف ہیں حلالے تو اب ان میں جورت ہو تو یہ قرآن میں کہاں ملاد حرام لکھا ہے وہ ثابت کریں حرام بتانا ان کے ذمہ داری ہے تو جہلت کا یہ عالم ہے اور یہ حدیث پھر امام ترمیزی نے بھی لکھی ہے کہ میں نے ابن ماجہ کا سکین پیچ دکھایا تھا آپ کو امام ترمیزی نے کتاب اللباس میں اس حدیث کو لایا حدیث نمبر امام ترمیزی کی 1726 اور امام حاکم نے بھی المحتدرق میں لایا جل نمبر 2375 پر امام بہکی نے لایا اس حدیث کو سنن قبرہ میں حدیث نمبر 21722 پر امام ابن حجر اسکلانی یہ وہ امام ہے جن کو دیوبندی بھی بہت مانتے ہیں اہل حدیث بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں فتح البحاری شرح البخاری جو بخاری کی شرح ہے ابن حجر کی کئی جلدوں میں مستلط شرح کی کتاب اس کی جل نمبر 10 صفحہ 155 پر امام ابن حجر اسکلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا رہے ہیں اصول کیا ہے فرماتے سنیے الفیلو یدلو علی الجوازی وعدم الفیلو لا یدلو علی المنا کہتے ہیں کسی کام کا کرنا اس کے جواز کی دلیل ہے اور کسی کام کا نہ کرنا اس کے ملا ہونے کی دلیل نہیں یہ اصول ہے بات سمجھ میں آئیے اور رسول اللہ نے کوئی کام کیا یہ دلیل ہے کہ جائز ہے سنت ہو گیا کہ صحابی کی سنت ہے یہ جائز ہے جائز ہے اس نے صحابی نے کیا اور اگر کوئی کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا تو ان کا نہ کرنا امام ابن حجر کہتے ہیں منع ہونے کی دلیل نہیں جب تک منع ہونے پر کوئی دلیل قرآن و حدیث سے پیشنا کی جائے نہ کرنا دلیل نہیں ہے اگر نہ کرنا دلیل بنا لیا جائے تو ہزاروں کام پھر حرام ہو جائے بریانی کھانا حرام ہو جائے کل کوئی آپ بریانی کھائے اور آکے پوچھے گئر مکلل بریانی کھاتے اور حسول نے کھایا ابو بکر نے کھایا عثمانِ گھنی نے کھایا کہا نہیں بھئی حلال چیزیں ہیں اس میں سارے مسالے حلال چاول حلال ہر چیز حلال ہے اس کے اندر اچھے یہ مثال دے رہا ہوں وہاہ بھی لوگ اس مثالوں سے بڑے چھیٹتے ہیں عجیب بات ہے کہ یہ اپنے دلیل میں کچھ بھی بکواس کریں تو سب جائز اگر ہم مثال میں نے تو کہا دیکھو بریلی لوگ ایسی مثالیں دیتے تو میں تو سمجھانے کے لئے مثال دے رہا ہوں ورنہ دلیل تو میں دے چکا اور دلیل کیا دے چکا دلیل یہ کہ صحابی کا رسول کا نہ کرنا حرام ہونے کی دلیل نہیں ہمت ہو تو پہلے ابن حجر کو بیدتی بولو امام ابن ماجہ کو بولو سلمان فارسی کو بولو اور خود رسول اللہ بیدتی ہو گئے تمہارے فتوے کے مطابق کہ جب آقا کہہ رہے ہیں کہ جس کا ذکر جس کی ممانیت قرآن و حدیث میں نہ ہو وہ تمہارے لئے جائز تو اگر ہم کہتے ہیں بالفرض مان لے حالانکہ ملاد کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے بالفرض ہم یہ مان لے کہ ملاد کا ذکر حدیث میں بھی نہیں ملاد کا ذکر قرآن میں بھی نہیں مگر ہم مناتے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو منع کا لکھا یہ ثابت کرو منع نہ ہو نہ ہی اس کے جواز کی دلیل اس لئے کہ اگر یہ کام ناجائد و حرام ہوتا اللہ کے رسول بتا دیتے ہیں اللہ قرآن میں اس کا حکم نافذ کر دیتا ہے اور آئیے امام ابن حمام یہ اپنے آپ کو صلفی بولتے ہیں لیکن یاد رکھو یہ سب دھوکہ دینے کے لئے صلفی استعمال کیا جاتا ہے یہ کسی امام کو نہیں مانتے ارے وقت آنے پہ امام بخاری کو نہیں مانتے ابھی میں دکھاؤں گا کہ امام بخاری کا بھی انکار کیا ہے انہوں نے امام ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ نو فت القدیر کے اندر یہ نمبر ایک صفحہ چار سو چھالیس پر فرماتے سمت ثابتوا بعد حازہ نفعل مندوبیا اما ثبت القرحاتی فلا الا اید اللہ دلیل آخر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کسی کام کو نہ کیا صحابہ نے کوئی کام نہیں کیا رسول نے کوئی کام نہیں کیا تو اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے صرف کتنا ثابت ہوا کہ وہ کام سنت نہیں ہے اور رہا اس کے ناجائز اور قرحات کا ثبوت یہ کہنا کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو رسول نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا اس لئے ناجائز ہے تو امام ابن حمام کہتے ہیں کہ یہ کہنے سے کام نہیں چلیں گا اس کے لئے شریعت کی دلیل لانی پڑیں گی کہ کیوں حرام ہے کیوں ناجائز ہے صحابہ نے رسول نے نہیں کیا اس بنیاد پر حرام نہیں ہوں گا اور اگر یہی بنیاد بنا دی تو پھر بخاری کا لکھنا بھی حرام بخاری کا پڑھنا بھی حرام کیونکہ کسی صحابی نے حدیث کی کتاب نہیں لکھی ہے اسی باقاعدہ کسی صحابی کے زمانے میں حدیثوں کی کتابیں نہیں شکتی تھی اسمہ اور اجال کا فن حرام جرہ و تعدیل کا فن حرام سرفنہوں حرام مدرسہ حرام مسجد کے منارے حرام یہ سب حرام کیوں رسول نے سرفنہوں کے گرامر نہیں بتائے صحابہ نے سرفنہوں کی بحثیں نہیں کی صحابہ اکرام نے اسمہ اور اجال پر بحثیں نہیں کی جرہ و تعدیلوں پر بحثیں نہیں ہوئی یہ سب بعد میں اجاد ہوئے اور وہ علم کو تم بھی مانتے اور وہ بھی پڑھتے ہو اور اس کو دین سمجھ کے کرتے ہو یہ بول کر کام نہیں چلیں گا کہ وہ ضرورت ہے دین نہیں ہے بتاؤ اسمہ اور اجال کا فن یہ دین ہے یا دین سے خارجے سرفنہوں یہ دین میں ہے کہ دین سے خارج ہے سب دین کے علم ہے اب آئیے اس نے قادر ضعیف سے ضعیف کول بتا دو چلو ضعیف ہی دکھا دیتا ہوں میں آئیے کتاب کا نام ہے نعمت القبرہ اور یہ ٹیبل پر بھی ہے یہ ہاتھ میں موجود ہے کہاں سے چھپی ہے بریلیوں نے نہیں شاپا ورنہ کل بولوں گے بریلیوں نے چھپا استمبول سے ترکی سے چھپی ہے ترکیوں نے چھپا استمبول سے کتاب چھپی کس کی ہے یہ اس کی کتاب ہے کہ جب نہ بریلی پیدا ہوا تا نہ دیوبندی پیدا ہوئے یہ امام ابن حجر علمقی الشافعی رحمت اللہ علیہ کی نو سو حجری کے امام ہے نعمت القبرہ کتاب لکھی اس میں ایک حدیث نکل کر رہے ہیں صفحہ نمبر چھے کہ حدیث ہے ذرا سنیے اور میں پہلے ہی کہہ دیتا ہوں یہ حدیث ضعیف ہے ہمارے نزدی کیوں ضعیف ہے اس لئے کہ امام ابن حجر نے اس کی سنان بیان نہیں کی لیکن دوسری بات دو بات پہلی بات حدیث زائی فضائل میں موتے بر اور دوسری بات ہمارے لئے اتنا ہی کافی کہ ابن حجر بقی جیسی ذات و شخصیت نے اس کو کوٹ کیا اب اگر جو کچھ فتوہ لگانا ہے وہ بریلیوں پہ مت لگاؤ قوم کو دھوکہ دینا بن کرو کہ ملاد منانا بریلیوں کی اجازے یہ بریلیوں کی نہیں یہ بریلی جب پیدا بھی نہیں ہو تو اس سے پہلے ابن حجر نے لکھا ہے اور ابن حجر نے کہاں سے لکھا ہے وہ سن لیجئے ابن حجر کہاں سے لارے قال ابو بکر صدی کو رضی اللہ عنہ من انفقا درہمن علا قراتی مولدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قانا رفیقی فی الجنہ ابو بکر کہتے ہیں لوگوں جس نے نبی کی ملاد پر ایک درہم خرج کیا جنت میں وہ میرا ساتھی ہوں گا جنت میں میرے ساتھ رہیں گا وَقَالَ عَمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَنْ عَزَّمَا مَوْلَدَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَقَدْ اَحَائِ الْإِسْلَامِ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جس نے نبی کی ملاد کی تازیم کی ملاد کی تازیم کی عزت کی سرکاہ حضرت عمر فاروق فرمارے گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا اسلام کو جلا بغش لی تو کم از کم ابن حجر تک ہمہ اس کے اگر سند مانے اور امام ابن حجر کا ہی عقیدہ مان لے صحابی کا نابی مانے بالفرض تب بھی یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ملاد منانے والے بدتی مشرق نہیں ہیں بلکہ اسلام کو زندہ کرنے والے اسلام کو احیاء دینے والے ہیں تو ان کا فتوہ مانے کہ اماموں کا مانے تو تم صلافی ہو کر اماموں کو چھوڑتے ہو تو بھی صلافی لکھتے کیوں اپنے آپ کو تم اپنے آپ کو بے غیرتی لکھا کرو اپنے آپ کو نفسی لکھا کرو کیوں تم کو نفس کا فتوہ مانتے ہو کسی امام کو تھوڑی مانتے ہو تم اس کے بعد حضرت امام ابن حجر مکی کہتے ہیں وقال عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی فرماتے رضی اللہ عنہ من انفق درہمن علا قرآت مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقعنما شہیدہ غزواتہ بدرن و حنین جس نے نبی کی ملاد میں ایک درہم خرچ کیا گویا وہ غزوہ بدر اور حنین ان کے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائیں وقال علی رضی اللہ عنہ وقرم اللہ وجہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقانا سیان لقرات لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنت بغیر حساب حضرت علی فرماتے جس نے نبی کی ملاد میں دل کھول کر خرچ کیا جس نے نبی کی ملاد پر بقیلی نہیں کی کنجوسی نہیں کی دل کھول کر خرچ کیا وہ دنیا سے ہرگز نہ جائیں گا مگر اس عالم میں کہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوں گا اور جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کر دیا جائے گا ہو گیا زعیب بھی دیکھ گیا اور موتے برک دیکھنا ہے آپ کو اس نے کہا تو نا زعیب سے زعیب ہی لے آؤ تو چلو زعیب ہی لے دیا ہم موتے بر سن لوگے ملاد اصل میں ان بے اکوف ہوں نے کیا سمجھا پہلے تو اٹھ کے غلط فہم ہی سمجھ لیں آپ یہ ملاد کا مطلب جلوس سمجھتے ہیں ہاں یہ ہمیں بڑی غلط فہم ہی نہیں ہے ان کو اور ہمارے نزدیک ملاد جلوس کا نام نہیں ہے اظہار خوشی کا اظہار جو ہے خوشی کا اظہار کا نام جلوس ہے ملاد کا نام جلوس نہیں ہے ہم جلوس کس لیے نکالتے ہیں ایک یونیٹی کے ساتھ اپنی خوشی کا اظہار کرنا اور ایک دوسرے کو مبارک بات دینا ہے خوشی میں ایک دوسرے کو شریک کرنا ورنہ ملاد نبی کے معنی جلوس نہیں ہے یہ بے اکوف سارا جلوس سمجھ کے اسی پہ بیدھر بیدھر کے کر رہے ہیں ملاد کے معنی ہوتے ہیں نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا اور یہ پورا مہیرہ کرتے ہیں مہینے میں ایک ہی دن جلوس نکالتے ہیں جلوس تو ایک دن نکالتے ہیں تاکہ اجماعی طور پر ایک اجماعیت کا اظہار ہو جائے غیروں پر یہ ظاہر ہو جائے کہ آج نبی کے نام لیوہ کتنے ہیں اور یہ جلوس اس زمانے میں اس لئے بھی اب ضروری ہو گیا کہ جب ایسے لوگ ہم نہیں پیدا ہوگے جو جلوس کو بیدھر اور شرک اور کفر کہنے لگے تو ہم نے کہا اب ضروری ہو گیا کہ اپنی تعداد کا اظہار کر کے بتا دو کہ یہ جتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں یہ وفادار رسول ہے اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ غدار رسول ہے انتیاز ہو جائے اب کل یہ نہ کہیں کہ سنی بھی کچھ لوگ جلوس میں نہیں آتے وہ مجبوری سے جو نہ الگ بات ہے جو ویسے بھی نہ الگ بات ہے لیکن جلوس میں کوئی نہ الگ ہے لیکن انکار نہیں کرتے جو انکار کر رہے میں انہیں غدار کہہ رہا ہوں میری مراد وہ ہے ورنہ کہیں گے فلاہ مولانا صاحب سنی ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے گھر میں بیٹھے تھے وہ بھی غدار ہے وہ غدار نہیں ہے وہ جلوس کے خلاف نہیں ہے میں خلاف والوں کی بات کر رہا ہوں تو ملاد انہوں نے جلوس کو سمجھا جلوس نہیں ہے جلوس تو پورے مہینے میں ایک دن کو بارہ رب العول شریف کو اظہار خوشی کے لئے نکالتے ہیں ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ملاد کے معنی نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا ان موجزات کا ذکر کرنا جو نبی کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئے نبی کی شان سے تشریف لائے کیا نعمتیں ملی ہیں اللہ کی بارگاہ سے کیا مقام تھا رسول اللہ کا اس کا اظہار اس پہ خوشی کا بسررت کا اظہار کرنا یہ ملاد ہے اور یہ تو سنتِ الہیہ ہے اللہ تعالیٰ نے خود اس پہ ملاد کی ایک آیتیں قرآن میں نازل کی کئی جگہ اگر وہ ساری آیتیں پڑی جائے تو وقت ہو جائیں گا میں سب تین آیتیں یہاں تلاوت کر رہا ہوں کہ قرآن میں خود اللہ نے اپنے نبی کی ملاد کا ذکر کیا پارہ نمبر چار ہے سورہ آل عمران ہے آیت 164 اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں پر تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا کس پر احسان کیا کس پر انسانوں پر نہیں کہا ہے مومنوں پر تو رب جانتا تھا جو احسان مندے وہ مومنی ہوں گے جو حرام خور ہوں گے نا احسان مننے والے وہ مومن نہیں ہوں گے تو کہاں مومنوں میں بھیجا مومنوں پر احسان کیا ہم نے تو معلوم ہو گیا کہ جو نبی کی ولادت پر شکر کرتے ہیں اظہار کرتے ہیں مسررت کرتے ہیں وہ مومن ہیں اور جو نہیں کرتے سمجھ لیجئے کہ مومن نہیں ہیں نبی کے آنے سے تکلیف شیئی ابلیس کو ہوئی تھی سری باقی کسی کو نہیں ہوئی تھی سب خوشتے ہوں دن پارہ نمبر چھے ہے سورہ مائدہ آیت پندرہ اللہ فرماتا ہے قَدْ جَآَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُ وَكِتَابٌ مُبِينٌ تحقیق تمہاری طرف اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ساتھ میں ایک روشن کتاب یا نور سے مراد کونے اور رسول اللہ رسول اللہ کو نور فرمایا اللہ نے تحقیق تمہاری طرف اللہ کی طرف سے نور آیا اور ایک روشن کتاب پارہ نمبر سترہ سورہ انبیاء آیت ایک سو ساتھ میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَا إِلَّا رَحْمَةٍ لِّلْعَالَمِينَ اور اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالم کیلئے رحمت بنا کر بھیجا تو یہ بھیجنے کی بات اللہ رب العزت کا یہ ملاد کا ذکر نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ پیدائش کا ذکر کرنا اپنے بندوں پر احسان کا اظہار کرنا احسان جتانا یہ ملاد نہیں یہ تو کیا ہے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملاد کا ذکر فرمایا آئے یہ کتاب دیکھیں حدیث کی کتاب ہے مجموع زوائی اور پھر یہ حدیث کن کن علماء نے لکھی اس کی تخاریجیں میں انشاءاللہ آگے پیش کروں گا علمائی امام حیسمی ان کی یہ مشہور و معروف کتاب صفحہ نمبر دو سو و النبے حدیث نمبر تیرہ ہزار آٹھ سو بیالیس حدیث نمبر تیرہ ہزار آٹھ سو بیالیس و نبی امامتہ قال کل تو یا نبی اللہ ما قان اول بدی امرک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب یہ رسول ہے وہ روایت کرتے ہیں ان سے روایتیں کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک سے عرض کیا میں نے رسول اللہ سے پوچھا کیا پوچھا اے اللہ کی رسول آپ اپنی پیدائش کے بارے میں کچھ فرمائیے اب اگر اس کو میں اپنے عشق میں ترجمہ کرو تو کیا ہوا اے اللہ کی نبی آپ اپنی ملاد کا ذکر کیجئے آپ اپنی ملاد خود بیان کیجئے قال اللہ کی رسول نے ارشاد فرمایا اے ابو امامہ سن اب میں اپنی ملاد کا ذکر کرتا ہوں یہاں پر ایک بات دیکھیں ابو امامہ صاحب یہ رسول کہہ رہے یا رسول اللہ اپنی ملاد کا ذکر کیجئے اپنی ملاد بیان کیجئے اپنی پیدائش کے بارے میں بتائیے اگر اسلام میں یہ کوئی اہم بات نہیں تھی اسلام میں شریعت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے تو رسول کہتے اے ابو امامہ یہ سب پوچھ کے کیوں اگر بات کرتے ہیں ارے میں پیدا ہو گیا کافی ہوں اب جو تعلیم دیتا ہوں اس کو لو مگر سرکار نے یہ نہیں کہا بلکہ اپنی پیدائش کا ذکر کیا اور کن الفاظوں میں کیا فرمایا دعوت ابراہیم و بشرا عیسیٰ کہا ابو امامہ سن میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں کس طرح بشارہ ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خانے کعبہ کی تعمیر کی جب تعمیر سے فارغ ہوئے تواف کیا اپنے بیٹے اسماعیل کا ہاتھ پکڑا اور کا پروردگار اس تعمیر کعبہ میں میرا بیٹا اسماعیل بھی شریک تھا اے رب قدیر ہمیں کچھ انام اتا فرما کچھ انام اکرام سے نواز مجھے اور میرے بیٹے کو کہ ہم نے تیرا حکم بجا لائیا اللہ نے فرمایا ابراہیم ایک نبی محبوس کروں گا اور ایک روایت یوں ہے کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم میرے بندوں کو آواز دو حج کے لئے کہا مولا یہاں کوئی سننے والا ہی نہیں ہے کہا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے بندوں تک پہنچانا میرا کا ابراہیم نے پکارا اور آواز دیا ہے اللہ کے بندوں اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا اس کے گھر کی زیارت اور اس کے حج کے لئے آؤ آقا فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابراہیم کی آواز ماں کے شکم میں بچے تھے وہاں تک پہنچی باپ کی پشتوں میں جو تھے ان تک پہنچی قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے سب تک پہنچی سارے انسانوں تک پہنچی اور جنہوں نے لبیک کہے دیا ان کے مقدر میں حج لکھ دیا گیا اب جو حج کرتا وہی تھا اس کی روح نے لبیک کہا تھا اب یہاں ایک بات سن لیجئے یہ یا کہہ کر پکارنے پر یہ بددت کے شرک کے فتوے لگاتے اور ابراہیم کس کو پکارنے جو موجود نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام مشرک ہو گئے اور یہ شرک اللہ نے کروایا کہ انہیں یا کہہ کر پکارو جو موجود ہی نہیں ہے دکھی نہیں رہے تو کہا پکارنہ تیرا کام جملے سنے حدیث کے ابراہیم تجھے انسان نظر نہیں آتے مگر جو قیامت تک پیدا ہونے والے سب کو ہم جانتے ہیں سب کو ہم نے پیدا کر دیا سب کی ارواحیں موجود ہیں پکارنہ تیرا کام پکارنہ میرا کام تو جو ابراہیم کی آواز اپنے بندوں تک پہنچانے پر قادر ہے کیا ہم غلامانوں کی غلاموں کی آواز رسول اللہ تک پہنچانے پر قادر نہیں ہے تو ہم آقا کو پکارے تو اللہ نہ پہنچا سکے تم یہ کیا جہرت کی باتیں کرتے ہو کہ رسول کو ہندوستان سے کیوں پکارتے ہو چلیے آگے بڑھیں ابراہیم علیہ السلام نے پکارا بہرحال انہوں نے لبیک کا اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا آخری نبی جب مبوس فرماؤں گا اس پر حج فرض کر دوں گا ابراہیم نے کا پروردگار اس نبی کی خاصیت خصوصیات اس نبی کا مقام اس کی عزمت اللہ نے اپنے حبیب کے تعریف بیان کی توصیب بیان کی تو حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار عالم اس نبی کو میرے خاندان میں پیدا فرما یہ دعا کیا اللہ اس نبی کو میرے خاندان میں بھیج تو یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت اسماعیل کی خاندان میں رسول اللہ تشریف لائے تو اسی طرح بشارہ کرتے ہوئے آقا کہتے ہیں دعوتو ابی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں تو خانہ کعبہ میں کی تھی وَبُشْرَ عیسیٰ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارہ تھوں وَرَعَتْ أُمِّيَ أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهَا نُورٌ عَدَعَتْ مِنْهُ قُسُورُ الشَّام اور جس وقت میری پیدائش ہوئی میری والدہ کے شکم سے ایک نور ظاہر ہوا اور اس نور کی روشنی اتنی پھیلی کیا کہ فرماتے کہ میری والدہ نے اس مقام سے مکہ سے شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا شام کے محلات تک روشن ہو گئے بلکہ امام جلالدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے الخصائض القبرہ میں اضافہ کیا ہے حدیث میں اور وہ جملے یہاں تک فیائن بیان کی ایک روایت میں کہ حضرت آمنہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسی روشنی پھیلی ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ شام کے گھروں کے سامنے جو اوٹ رسیوں سے بن دے تھے میں نے ان اوٹوں کو بھی دیکھ لیا اور ان کے رسیوں کو بھی دیکھ لیا ایسا نور ظاہر ہوا لیکن بہرحال یہ امام حیسمی کی روایت میں اتنہ ہی ہے کہ ایک نور ظاہر ہوا آقا کہتے ہیں اور اس نور کی روشنی سے شام کے محلات میری والدہ نے دیکھ لیے اور اس روایت کو علامہ امام حیسمی نے مجموع زوائد میں لائے اور اس کے علاوہ امام احمد ابن حمل نے بھی لائے المسنت کے اندر جل نمبر چار ہے سفہ اکسو چورسی ہے امام حاکم نے بھی لائے اس کو حاکم المستدرق کے اندر جل دو سفہ دو سو چھپن حدیث نمبر چار ازار اکسو چورسٹر ابن حشام نے بھی لائے اس روایت کو اپنی تاریخ کی کتاب میں جل ایک سفہ تین سو دو اور خود غیر مقلدین کے بہت بڑے علامت الدہر ابن قصیر نے تفسیر قرآن کے اندر جل نمبر چار سفہ تین سو اکسٹھ پر لائے